ہماس اسلاح کیا سے حاصل کرتی ہے؟ اس تناظر میں یہ کہ اہم سوال ہے جس کا جواب حتمی طور پر کسی کے پاس نہیں تاہم چند تجزے ممکن ہیں ہماس کی تدہ ہلکہ تیاروں سے ہوئی اور بعد میں اس نے اسلاح سازی بھی کرنا شروع کر دی ماضی میں ہماس سے منسلک اسلاح کارکانوں پر اسٹرائیل نے وقتاً فوقتاً ممباری بھی کی غزہ سے اسٹرائیل پر پہلی بار دوہزر شہر میں روسی ساختہ کارٹیو شوار راکیٹ داغا گیا جس کے بعد اسرائیلی فورسیز کی جانی سے دوہزر ساتھ میں غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر لیا گیا اور ہماس کے لئے ہتھیار حاصل کرنا آسان نہیں رہا اس لیے جیسے ہماس نے خود ہتھیار بنانا شروع کر دیئے چند تجزے کاروں کا معنی ہے کہ ایران لبنان کے ذریعے ہماس کی مدد کرتا ہے تاہم الزمات کو ثابت نہیں کیا جائے سکا اس طور پر ہماس سے مزائل بھی بنائے جو آگاز میں تو کافی ہلکے تھے چند تلسلی سا سدانوں نے مطالبہ کیا کہ ہماس کو اسرائیل کے رد عمل جو فضائی بمباری اور زمین حمل کی شکل میں ہوتا کی وجہ سے مزائلوں کا استعمال کر دینا چاہیے گوشٹ وار سن 2007 نے ہماس کی چاریب ایک نئی طرز کی جنگی حکمت عملی سامنے آئی جس سے ٹرنرل یا سرنگ کی جنگ کہا جا گیا اور پھر چند ہی برسوں میں ہماس اسروں کو کا ایک پیچیدہ اور مربوط نظام بنایا جو گزہ کو مصر اور دیگر علاقوں تک رسائی فراہم کرتا ہے سن 2014 میں اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو ہماس نے اس نظام کا فائدہ اٹھایا ہماس کے جنگ جو اچانوں سے مدار ہوتے گولیاں برساتے اور غائب ہو جاتے اسرائیل نے اس نظام کو تبھا کرنے کی کوشش کی لیکن اتنا آسان نہیں تھا آنے والے برسوں میں ہماس نے پہلے سے بہتر اور طاقتور میزائل بنائے جو جنوبی اسرائیل سے آگے تل عبیب اور ہائفہ تک کو نشانہ بنا سکتے تھے اب ہماس کی میزائل اسرائیل کے مرکزی ائرپورٹس تک کو نشانہ بنا سکتے ہیں اسرائیل کو ایک سے پورے شہر بند کرنا پڑے ہیں اور رہائشوں کو پناہ لینا پڑتی ہے ان میزائلوں کے وجہ سے اسرائیل کو ایک معاشی دباو کا سامنا بھی ہے آلیہ جھٹوں کے دوران ہماس کی ایک نئی صلاحیت بھی ساندھے آئی جب گائیڈر سمنے میں استعمال کیے گئے ہماس کی ہتھیار ہماس کے پاس مختلف نویت کی میزائل ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں سے چند سرنگوں کے ذریعے مصر کی راستے لائے گئے تھے تاہم اہم بات یہ ہے کہ اب میزائل غزہ میں تیار کیا جاتے ہیں غزہ کی پٹی میں اب یہ صلاحیت موجود ہیں ہماس اسرائیلی اور گیر ملکی ماہیدین کا ماننا ہے کہ ایران نے غزہ میں میزائل انڈسٹری کو پرمان چڑھانے میں مدد کی ہے ہماس کے پاس مختصر فاصلے تک مارک کرنے والے میزائل کسیم بڑی تعداد میں موجود ہیں جو دس کلومیٹر تک داغی جا سکتے ہیں القدس نامی میزائل سولہ کلومیٹر جبکہ گرارڈ میزائل سسٹم اور سیجن میزائل پچپن کلومیٹر تک داغا جا سکتا ہے ان کے علاوہ ہماس کے پاس اب تبیل فاصلے تک مارک کرنے والے میزائل بھی موجود ہیں جن میں الفجر سو کلومیٹر جبکہ چند میزائل اکسو بیس سے دوسو کلومیٹر کی ریج رکھتے ہیں یعنی ہماس کے پاس ایسی ہتھیار موجود ہیں جو یوروشلم اور تلویب تک کو نشانہ بنا سکتے ہیں پہلے کاٹی اشارہ کٹ سے نئے ڈرون تک ہماس کی اسپری صلاحیت ایک آئیس برگ یا برپانی تودے جیسی ہے یعنی جو دیکھ رہا ہے اس سے کھلی زیادہ چھپا ہوا ہے